اسے موپنا چھپانا لینہ مجھے گئی شاہ نے کہا مجھے گئی شاہ مجھے گئی شاہ مجھے گئی شاہ اللہ علیہ وسلم لٹا حسین کا گھر تین حق بچا نہمے ہوئے اسی حرم راہ حق دکانے میں ہوئے اسی حرم راہ حق دکانے میں سمجھ میں آیا حدیث رسول کا مطلب سمجھ میں آیا حدیث رسول کا مطلب حرم علی ہے اسی حق مانگرہ حرم علی ہے اسی حق مانگرہ حرم لٹا حدیث رسولön بستیاں بستی ہیں اور مٹبرتی ہیں حسین لٹ گئے کر وہ بلا مسانے میں اٹھا حسین لٹ گئے نظر پڑی جو ایکا ایک تڑپ اٹھی لیلہ نظر پڑی جو ایکا ایک تڑپ اٹھی لیلہ وہ کے سوے علی اکبر کے بارشاہ وہ کے سوے علی اکبر کے بارشاہ میں لٹا حسین کا سر حسین ہے سر حسین ہے نیزے پہ بیرداد نب سر حسین ہے نیزے پہ بیرداد نب یہ انقلاح ہے بار نبی زمان یہ انقلاح ہے بار نبی زمان نے لٹا حسین کا بار نبی زمان تمام رات نب سوئے تھے سو گئے اسغر تمام رات نب سوئے تھے سو گئے اسغر ہواہ تیر نے پھر سالیہ سنا ہواہ تیر نے پھر سالیہ سنا نے لٹا حسین کا نبو عطا امامت کی شان دے کھیں گے نہیں ہے دیر امام زمان کے آنے میں لٹا حسین کا مٹے جہاں شنا جب تک پیامِ حریت مٹے جہاں سے نا جب تک پیامِ حریت حسین زندہِ جعوید ہے زمان حسین زندہِ جعوید ہے زمان مٹے جہاں سے نبو عطا حسین کا تڑپ رہا ہے زیارت کی آرزوں میں حسن نہ دیر کی جیئے مولا اسے بھلا نہ دیر کی جیئے مولا اسے بھلا نبو عطاہ تک پیامِ حسین کا موسیقی 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 قو جاتا ہے اب جس میں فگارا حصتا حصتا زمین پر گر رہا ہے کہ ایک سوارا ہے سارے ساتھ جکا جاتا ہے اے اب جس میں تگارہ رسلانے شاہ سنانوں پیرنے اوپر ہیرو کا جسم زخمی کو سنانوں پیرنے اوپر ہیرو کا جسم زخمی کو اُدھر سے اب اُدھر ہوتے ہے پارہ رسلان جکا جاتا ہے اے اب جس میں تگارہ رسلان خدا جانے اسے کس کے نکل آنے ہیرو کا ہے خدا جانے اسے کس کے نکل آنے ہیرو کا ہے دھڑکا کہ مُڑ کر دے ہیرو کا ہے ہیرو کا ہے ہیرو کا ہے ہیرو کا ہے ہے تڑپنے کی تڑپنے کی بھی گن جائشیں نہ رکھی تیرو پیکانیں بس اپنی جا اللہ ہیرو کا ہیرو کا جسمیں عزار آج خدا جان ہے اب جسمیں سبگارہ آج آج ہی سازوف جانے نہ توان سے ہی ہوتوں پر مگر جاری ہے شکر کر دیگارہ ریستہ چکا جاتا ہے اب جس میں دیگارہ ریستہ غیورہ سیتہ آہ سیتہ تو یہ سب کچھ ہوا اب تک مگر چلتی نہیں خنجر کی دھارہ ہے جاری ہے شکر کر دیگارہ ریستہ چکا جاتا ہے اب جس میں دیگارہ ریستہ چکا جاتا ہے پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائیں حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرارے تھے پاؤں سردوش پہ تھا زینب آلی مقام کے فرماتے تھے باہن علی اکبر گزار گئے ہم ایسے سخت جاتے گیا ہم ایسے سخت جاتے گیا ہم ایسے سخت جاتے گیا سردوش پہ تھے پیٹے ہیں کھاک اڑائے ہیں آسوں بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لانگلگوں میں نا ہے سر تھا حسین بے کھا سو تنہا کی گھوز میں بیٹے کی جانکلی احبابا کی گھوز میں یہ کہہ کے دیکھا بالی سکینہ کویا سے لکھتی وہ دور کا شہے گردوں حیاء سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولی وہ تشنا کام شہے ہم سے گھا سے کیا ایس بلا کے بن سے تئیہ سفار کا ہے صدقے گئی بتاؤ ایرادا کی درگا ہے صدقے گئی بتاؤ ایرادا کی درگا ہے فرمایا شہن ہاں سفار اینا گسیرے آؤ گلے لگوں کے صوبہ تخیرے ابا سوے خریبِ خداِ خدیر ہے تلائے ہم سفائے مخال پذیر ہے تلائے ہوں یہ مرحلہ جو حیانت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوستوں بھی بیموں کیا کرے امو تمہارے چھوڑ گئے ہم خو جاں بلا بی بی خدم میں گر کے ہمیں کون برو کے آپ تلواریں چل گئی بنے خاصیم پہ بے سبا مرنا شبابِ علیآق برگا ہے غضا کی جن سے زندگی کی حلاوت وہ چھوڑ گئے دو تین گھر برے ہوئے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہوئی دار ذکر کے روئیوں نہ ہمیشہ ہتھی ہوگا پہلے پہرے آج شبِ خُر خطِ پی دار سو رہیوں ماں کی چھاتی پہ غر وزرہ کے دار راہت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیم ہوں کا تھا ہے رنے سے ہاتھ چھوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کے یتیمی ہے کس کلام آنکھوں سے خوبہ آکے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ دردالا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت تصیب ہے مر جائے جس کا باب و بچہ یتیم ہے اللہ علیہ وسلم زخم جہران میں پا فی مقاب البدن ہوا اور پوزے پوزے تن میں لباسے کوہان ہوا غز پشتے ذل جنابا شاہ زمن ہوا دلت علم سے چاک کبی کا گفن ہوا دلت علم سے چاک کبی کا گفن ہوا کہ مو سے خون کے دریاں بل پڑے سرنگے قبر سے شاہ مردان نکل پڑے سرنگے قبر سے شاہ مردان نکل پڑے مجھے نام کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں مارو نہ مجھ کو سی تیری سالت پناہ ہوں تو لوگوں کا خدا کی خسم خیر کہا ہوں اس قول پر خدا کو میں رکھتا گوا ہوں مجھے ماتا تھا نہ کسی نہ بکار کو شمشیر عوار تیرے بسرخ و تیارا مزا لگا جو سینے پے دھر را کے رہ گئے مزا جو سینے پے دھر را کے رہ گئے بیٹھا جو تیر ماتے پاتے برا کے رہ گئے گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکریہ خودا زبان صرف فرما کے رہ گئے برکھے جلو میں نام بات پاتے ملوں میں شہا فرما کینے پہ بھالا رکھے گرایا اسے یو بھر کے ظالموں نے زتایا اسے جلو بھر کے ظالموں نے زتایا حسین کو جلو بھر کے ظالموں نے زتایا حسین کو گرنے پہ خاک تو دا بنایا حسین کو اور دیکھیو ہوا شہنشاہ نے کے سجدے میں سر جھگا دیا ہاتھوں کو دیکھے سجدے میں سر جھگا دیا ہاتھوں کو دیکھے آیا سرانے تے بھر کے ظالموں نے زتایا حسین کو بھر کے ظالموں نے زتایا حسین کو کوئی میں نوزے چڑھے کوہن کا اپنی لگا ایسا ہوسائے چڑھے کے رکھا پہ لگا محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ارام نے نمازِ صبح کے موقع پر آخری مرتبہ دشمنوں کو خطاب کیا تھا اور پوچھا تھا بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کا نواصر نہیں ہوں کیا میں اس محمد کا نواصر نہیں ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اغیر تو دیناً او بدل تو شریعتاً کیا میں نے نانا کے دین کو تبدیل کر دیا کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیل ہی کی ہے میرے مولا ایک ایک کو مخاطب کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ فاطمہ کے لال کی تقصیر کیا ہے عزیزانِ محترم آپ نے صبح کا آغاز عامالِ عشور سے کیا اور اس کے بعد جلوس میں شریک ہوئے شہزادیے کونے کون کے لال کا پرسا دینے کے لیے اس غریب کا پرسا دینے کے لیے جس پر کرمنا بھی کسی کو رونی کی اجازت نہیں بہنے موجود ہیں مگر رونی کی اجازت نہیں ہے کبسی بچی موجود ہیں بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھ رہی ہے مگر رونی کی اجازت نہیں ہے اللہ اللہ آج کا دن میرے مولا نے اس طریب میں سے بزر کیا ہے کہ حمید ابن مسلم کرتا ہے لیکن چشم فلک نے آج تک حسین نیسا صابر نہیں دیکھا ایک ساتھی کو روانہ کرتے تھے تو دوسرے کے لاشے کو اٹھا کر لاتے تھے کبھی حمید ابن مظاہر چلے کبھی مسلم ابن او سجا گئے کبھی زہر قین گئے کبھی حافظ گئے کبھی شاکر گئے امام کا ایک ایک مجاہد راہ خدا میں اپنی جانے قربان کر رہا ہے جن کے بارے میں امام زمانہ نے کہا تھا اے حسین کے ساتھیوں تم خود بھی پاک و پاکی ذاتے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں پر تمہارا خون گرا ہے اور امام زمانہ نے ان حسین کے ساتھیوں کو ان لمزوں میں سلام کیا ہے اے حسین کے ساتھیوں تم بڑی عظیم کامیابی پر پہنچے امام زمانہ فرماتے ہیں کاش میں بھی تمہارے مساق موجود ہوتا اور اپنے جن کی نصرت کا عددہ کرنا اللہ اللہ کتنی عظیم رفاقت ہے کتنی عظیم وفا ہے جس کے لئے امام زمانہ تمنا کر رہے ہیں جو اس دن میں بھی موجود ہوتا اور اپنے جن کی نصرت کرنا عزیزان محترم حسین کی صدا فضائے عالم میں گونٹی رہے گی اور قرآن آواز دیتا رہے گا اصر کا وقت ہے اور قرآن نے اصر کی قسم کھائی ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہیں جو صاحبانی ایمان ہیں جو عمل سالح انجام دے رہے ہیں جو حقی وسیعت بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو حقی وسیعت بھی کر رہے ہیں اور حقی نصیحت بھی کر رہے ہیں عزیزان محترم قرآن کی کہ قرآن مجید کے اس سورے کی جیسی تفسیر ایک سٹھ ہجری میں کربلا میں نظر آتی ہے ویسی کہیں نہیں نظر آئے گی قرآن نے کہا تھا کہ قسم اصر قیمات کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں صرف وہ خسارے میں نہیں رہے گے کہ جو صاحبانی ایمان ہیں عمل سالح انجام دینے والے ہیں ایک دوسرے کو حقی وسیعت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو حقی نصیحت کر رہے ہیں آؤ دنیا والوں کربلا میں دیکھو ایک طرف اکسریت ہے مگر سب خسارے میں ہیں اور دوسری طرف بہتر کی چھوٹی سی جماعت ہے چھوٹی سی جماعت ہے قرآن نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے متواسو بالحق متواسو بالصبر وہ ایک دوسرے کو حقی وسیعت کر رہے ہوگے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کر رہے ہوگے اور تاریخ شاہد ہے کہ امام کا جن کوئی ساتھی مقتل میں جاتا تھا تو اپنے باقی ساتھیوں سے وسیعت کر کے جاتا تھا او سی کم بہازل امام او سی کم بہازل امام ویسے محمد کے بارے میں تم کو وسیعت کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا حسین کو کوئی زخم نہ لگنے دینا جب تک زندہ رہنا علی اکبر کو زخم نہ لگے جب تک زندہ رہو اور یہ تاریخ کربلا کی حقیقت ہے کہ جب تک حسین کے ساتھی زندہ رہے اس وقت تک حسین کے بچوں کو کوئی زخم نہ لگا یہاں تک کہ زہر کا وطنزدیک آ گیا امام کی چھوٹی سی جوان بہتر کی جوان بھی کچھ تیروں سے شہید ہو چکے تھے کوئی تلکش تلواروں کے زخم کا کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے امام عاری مقام نے امام عاری مقام کی خدمت میں امام کا ایک ساتھی آیا جس وقت امام کے سرگنے چنے ساتھی واقعی رہ گئے تھے زہر کا وقت نزدیک آ چکا تھا نماز کا وقت آیا ابو سمام سیداؤی نے امام کی خدمت میں آ کر عرض کیا مولا نماز کا اول وقت آ چکا ہے مولا نماز کا اول وقت آ چکا ہے تمنہ یہ ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اختبار میں پڑھ کے جائیں تاکہ جب پیلنبر کی خدمت میں حاضری دیں تو کہہ سکیں اے اللہ کے رسول ابھی ابھی آپ کے نمازے کی پیچھے آپ کے نمازے کی پیچھے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اللہ اکبر رابی کہتا ہے رابی کہتا ہے یہ امام کے ایسے عاشق سادت تھے جانے ختم ہو رہی تھی مگر تمنہ یہ تھی کہ زندگی کی آخری نماز نمازے کے پیچھے پڑھیں اور پھر جانا کے خدمت میں پہنچ جائیں امام نے کہا ابو سمام سیداؤی تم نے نماز کو یاد رکھا اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے جاؤ سلا ان دشمنوں سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے اتنی دیر کے لیے رکھ جائے کہ نمازے رسول نماز ادا کر سکے نماز ادا کر سکے مورخی بلکھا ہے کہ حسین کا ایک ساتھی گیا دشمن سے بات کرنے کے لیے مگر ایسا تلخ جواب پناو جسے وہ برداش نہ کر سکاو جسے وہ برداش نہ کر سکاو اور آ کر کہا مولا مولا یہ کیسے لوگ ہیں پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر پیغمبر کے نوازے کو اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ سکون سے نماز زہر ادا کر سکے اللہ اکبر اس وقت امام کے ساتھیوں نے یہ تیہ کیا کہ امام تو نماز باجعات ادا کرے گے ایک 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 امام کا مجاہد داہنی طرف کھڑا ہو جائے گا اور دوسرا بائی طرف کھڑا ہو جائے گا مورخی نے ان دو چاپازوں کے نام لکھے ہیں ایک کا نام سہید ہے دوسرے کا نام زہر ہے مورخی نے لکھا ہے امام نے طبعہ کی طرف رکھیا نماز شروع کی آنبیتا داہنی طرف سے بھی تیر آ رہے تھے بائی طرف سے بھی تیر آ رہے تھے مگر یہ بات کے ایسے عشید صادق تھے کبھی داہنی طرف سے تیر آتا تھا سعید آگے بڑھتے تھے اپنے سینے پر تیر کو روک لیتے تھے کہ کہیں نماز رسول کو تیر نہ رکھنے پائے کبھی بائی طرف سے تیر آتا تھا زہر دوڑ کا آگے بڑھتے تھے اپنے سینے پر اس تیر کو لے لیتے تھے موررخی نے نقشہ یہ بیان کیا ہے کہ جب تیر آنے لگتا تھا مجاہد آگے بڑھتا تھا اور آگے بڑھ کے اپنے سینے پر اس تیر کو لے لیتا تھا ایک کے سینے پر انیس تیر لگے دوسرے کے سینے پر تیرہ تیر لگے اور جب امام نے نماز کمام کی ہے تو سعید کے سینے پر انیس تیر لگ چکے تھے اگر امام نے سلام پھیرا ادھر سعید سمید پر گئے امام کو آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے میرے مولا میرا سلام آخر قبول کیجئے سلام آخر قبول کیجئے میرا مظلوم امام سعید کے پاس گیا زمین گر پر بیٹھے دیکھا سعید تیروں کے لگنے سے تڑپ رہے ہیں اللہ اللہ امام نے پوچھا اے سعید اگر کوئی تمنا ہے تو بیان کرو اگرچہ اے سعید جہاں تم جا رہے ہو بس میں بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں جب نانا کے پاس جانا تو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا نوازہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے عزیزان محترم سعید نے کہا مولا بس اتدی دمنا ہے آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کہتے کہ میں تم سے سعید نے کہا مولا بس اتنی آرزو ہے صرف اتنی آرزو ہے آپ اپنی زبان سے یہ کہتے کہ سعید میں تم سے راضی ہو گیا اللہ اللہ جس مجاہد نے امام کی محبت میں اپنے تیسینے پر تیرہ انتیس تیر کھائے تھے اور دوڑ دوڑ کر اپنے سینے پر ان تیروں کو لے رہا تھا کہ کہیں امام کی طرف کوئی تیر نہ پہنچنے پائے اس کے زندگی کی آخری تمنا یہ تھی کہ زبان امامت سے یہ شکرہ سن لے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا جب اس نے یہ تمنا ظاہر کی امام نے فرمایا بے شک میں بھی راضی میرا جد مصطفیٰ بھی راضی میرا بابا پردزا بھی راضی اور میری ماں زہرا بھی راضی اللہ اللہ کیا عالم ہوگا سعید کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی گویا زندگی کی تمنا پوری ہو گئی زندگی کی تمنا پوری ہو گئی نمازِ رسول نے اپنے ماں اپنے زبان سے ہی کہہ دیا کہ میں بھی راضی ہوں میرا جد بھی راضی ہے میرا بابا بھی راضی ہے میرا بھائی بھی راضی ہے میری ماں زہرا بھی راضی ہے اللہ اللہ مورخی نے لکھا ہے سعید مسکرائے اور دنیا سے رخصت ہو گئے امام حالی مقام نے کس طریقے سے یہ دن گزارا ہے آپ نے تاریخوں میں پڑھا اور مورخی نے لکھا ہے کہ بس عالم یہ تھا ایک کلاشہ گرتا تھا امام اٹھانے جاتے تھے دوسرے کو روانہ کرتے تھے گربلا کی سرزمین یہ نقشہ دیکھ رہی تھی ایک نواز رسول مسلسل آ رہا ہے اور جا رہا ہے آپ جانتے ہیں سن ساٹھ ہجری میں آخری حج کے موقع پر جب لوگ مکہ سے عرفات جا رہے تھے حسید ابن علی کربلا کے لئے روانہ ہوئے تھے حج کے دوران انسان سعی کرتا ہے تواب کرتا ہے قربانی دیتا ہے سعی میں صرف سات مرتبہ آنا اور جانا ہوتا ہے دو پہاڑیوں کے درمیان جناب حاجرہ سات مرتبہ آئی اور گئی تھی مگر آئے دنیا اور دیکھیں نواز رسول کربلا کی سرزمین پر اس طریقے سے سائی کر رہا ہے بہتر لاشے اٹھانے کے لئے جاتے ہیں اور آتے ہیں کبھی حبیب گرے کبھی مسلم ابن آسجا گرے کبھی سائید گرے کبھی حابث گرے امام کے لاشے پر جا رہا ہے اور جب انصار حسینی میں کوئی باقی نہ رہا کوئی باقی نہ رہا اب اولاد کی باری آئی اولاد کی باری آئی عالِ رضا صاحب نے بجا طور پر کہا ہے امامِ عالی مقام نے جب شبیہ پیغمبر کو شبیہ پیغمبر کو روانہ کیا ہے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدیب کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدیب بڑے آتے ہیں جباکار تقدم بلدیب وہ بہت کیسا ہوگا جب حسین ہے اور ان کا پورا نشکر راہِ خدا میں شہید ہو چکا ہے اب اولاد کی باری بھی آ جاتی ہے کبھی اور نو محمد جاتے ہیں کبھی قاسب جاتے ہیں کبھی قریہ جوان علی اکبر جاتا ہے کبھی برابر کا بھائی اب با سے دناور روانہ ہوا اور جب امام کے پاس کوئی حدیہ باتی نہ رہا تو رمام کی آغوش سے چھ مہینے کے بچے کو اٹھایا اس لیے کہ وہ جھولے سے گرا کر امام کی مدد و نصرات کے لیے خود کو اپنی ذات کو بیش کر رہا تھا اور گویا زبانے بے زبانی سے کہہ رہا تھا مولا مولا علی اصغر کا نام بھی شہدہ کی فیرس میں ہے آپ جاتے ہیں کہ جناب قاسب نے جب امام سے پوچھا تھا کہ مولا کیا فیرس نے شہدہ میں میرا نام نہیں ہے تو امام نے فرمایا تھا کہ بیٹا شہیدوں میں تمہارا بھی نام ہے اور رواب کی آغوش میں سونے والے علی اصغر کا بھی نام ہے اور جناب قاسب بے چین ہو گئے تھے کہ وہ چھ مہینے کا بچہ وہ خوبصورت بچہ وہ پیارا سا بچہ جو ابھی پالنے میں خمک رہا ہے ابھی تو وہ اپنے قدموں سے چلنے کی تاتر بھی نہیں رکھتا ہے وہ میدان میں کیسے آئے گا اور جناب قاسب نے پوچھا تھا آقا کیا دشمن کی فوجیں خیموں میں داخل ہو جائے گی اس لیے کہ میرا ننہ بھائی تو ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے اور امام نے فرمایا تھا کہ بیٹا میری زندگی میں تو ایسا نہ ہو سکے گا مگر جب وقت عصر آئے گا تو میں اپنے ہاتھوں پر اس بچے کو لے کر آؤں گا اور آپ نے مسلسل بیلسوں میں سبات فرمایا کہ امامِ آلی مقام نے اسرِ آشور جب صداِ حل من ناصرِ بلند کی ہے فرماتے ہیں حل من ناصرِ ینصرنا وحل من مغیسن یغیسنا وحل من زاب بن یدبان حرمِ رسول اللہ کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے کوئی ہے جو ہمیں دشمنوں سے بچائے کوئی ہے جو حرمِ رسول کی حفاظت کی دنہ داری لے اللہ اللہ جب امام استغاسے کی آواز بلند کر رہے تھے اس وقت خیموں سے رونے کی آواز آئی تھی امام نے خیمے کی طرف روح کیا تھا شہزادی زینب سے پوچھا تھا بہن میری زندگی میں اتنی بلند آواز سے رونے کا کیا سبب ہوا شہزادی نے فرمایا تھا کہ جب سے آپ نے صداِ استغاسہ بلند کی ہے علی اصغر جھولے میں نہیں چہر رہا ہے اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے امام نے علی اصغر کو قریب بلایا کانوں میں کوئی بات کہی بچہ ہمکر امام سے لپڑ گیا اللہ اللہ امام مختل میں لائے میں گزشتہ شباب کر چکا ہوں کہ وہ تیرے سے شعبہ تھا وہ تیرے سے شعبہ تھا جسے جلے کماند میں چھوڑ کر حرمولا نے گلو علی اصغر کا نشانہ لیا ہے یہاں پر مورخید ایک فطرہ عجیب لکھا ہے وہ لکھتے ہیں لیکن حرمولا عالم عرب کا بہت بڑا تیر انداز تھا مگر جب وہ تیر پھیکنا چاہتا تھا علی اصغر کے گلے کا نشانہ دے کر تو تیر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا تھا پھر پھیکنا چاہتا تھا پھر تیر پھوم جاتا تھا کسی نے بات میں پوچھا اے حرمولا ہم نے سنا تھا کہ پورے عالم عرب میں تو اس سے بڑا کوئی تیر انداز نہیں ہے مگر کیا سبب ہے تو تیر پھیکنا چاہتا تھا بار بار تیر تیرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا تھا حرمولا نے ایک چپلا کہا کہنے لگا جب میں تیر پھیکتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی بی بی کوئی بی بی گلو علی اصغر سے لمر جاتی ہے فریاض کرتی ہے اے حرمولا میرا بچہ بے غصور ہے میرا بچہ بے غصور ہے حجروں کو ملاللہ امام نے بچے کو ہاتھوں پر لیا چلوں میں خون لیا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دکھا کی شاعروں نے کہا ہے انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تمہارے ہوں کا ڈھکانہ کہیں نہیں اور امام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا تھا اور فرمایا تھا میں اسی خون کے ساتھ روض بحشر اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد رواب کے آوے عبانت کو اپنی آغوش میں لے کر ابا کا سایا کر کے امامِ آلی مخام خیمے کی طرف چلے رواب کے خیمے کی طرف چلے آپ نے صبح آشور ایک اول انجام دیا ہے جسے اولِ آشور کہتے ہیں اس میں آپ سات مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ہر مرتبہ زبان پر یہ جمعہ ہوتا ہے عزیزانِ محترم یہ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں وہ اس بات کی تاثیر میں انجام دیتے ہیں کہ جب میرے مولا کے ہاتھوں پر اچھے مہینے کا بچے کا لاشا تھا امام مختل سے خیمے کے دروازے پر رواب کے خیمے کے دروازے کی طرف جاتے تھے اور واپس آجاتے تھے پھر جاتے تھے پھر واپس آجاتے تھے ہر مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُعُونَ جب جاتے تھے اے تو دل جاتا تھا کہ رواب کے سپر دمانت کریں مگر پھر خیال آتا تھا کہ ماں کا دل ہے ماں کا دل ہے چھے مہینے کے بچے کے لاشے وہ کیسے دیکھیں گی جس کے گلے میں تین فن کا تیر پیوست ہے اس لیے چھے مرتبہ واپس آئے ساتھویں مرتبہ خیمے کے دروازے پر پہنچے رواب کو پکارا اے رواب اپنی امانت لے جاؤ اپنی امانت لے جاؤ مورخی نے لکھا ہے ایک امامِ آلی مقام کی آواز سن کر رواب سے پہلے سکینہ آگے بڑھیں سکینہ آگے بڑھیں بچی نے دیکھا اسغر گئے تھے روتے ہوئے گئے تھے مگر جب واپس آئے ہیں تو خاموش واپس آئے ہیں امام نے ابا کے دامن کا سایہ کیا ہوا تھا ابھی بچے نے گلے میں تین پھن کا تیر نہیں دیکھا تھا بس اتنا یہ محسوس کیا تھا کہ بچہ بولتا ہوا گیا تھا خاموش آیا ہے کہنے لگی بابا بابا اسغر پانی پی آئے اے بابا کیا آپ نے علی اسغر کو پانی پیلا دیا اللہ اللہ امام نے یہ سننا تھا ابا کا دامن ہٹایا بچی نے گلے میں تین پھن کا تیر اللہ اللہ میں نہیں سمجھتا اس بچی کے دل پر کے حالت گزرا ہوگا جس نے اپنے چھوٹے بھائی اپنے چھ مہینے کے بھائی اپنے حسین و جمیل بھائی کے گلے میں تین پھن کا تیر دیکھا ہوگا مورنہ سین نے لکھا ہے غشقہ کر زمین پر گر پڑی رباب آگے پڑھی رباب آگے پڑھی امام نے بچے کو رباب کے سفر کیا رباب نے دیکھا اور بس ایک شکرہ کہا اے آقا کیا اتنے چھوٹے جانور بھی زبا کیے جاتے اللہ اللہ گویا بتانا چاہتی تھی بتانا چاہتی تھی کہ پیغمبر نے تو نصیحت کی ہے اتنا چھوٹا جانور بھی ہو تو زبا نہ کرنا مگر یہ کیسی امت ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اس کے گھرانے کو اجارتی ہے عجروں کو من اللہ عزیزان محترم اسغرب و آخری حدیہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں امام مظلوم نے پیش کیا اب اس کے بعد یا حسین کا سر باقی ہے یا زینب کی چہدر باقی ہے مورخی نے لکھا ہے امام آخری حدیہ پیش کرنے کے لیے رباب سے نکلنے لگے مگر نکلنے سے پہلے جناب فضا سے کہا اے فضا ذرا دیکھو ایک گوشے میں ایک بوسیدہ لباس رکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں اس بوسیدہ لباس کو میں پہلو اس لیے کہ دشمنوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ میرے جسم کا لباس بھی اتارے گئے اس لیے میں چاہتا ہوں ایک ایسا بوسیدہ لباس پہلو جسے کوئی چھیننا نہ چاہے اسے کوئی اتارنا نہ چاہے فضا گئی خاموشی سے ایک بوسیدہ لباس نکالا اور خاموشی سے امام کی طرف لے کر آنے لگی جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی پوچھا فزہ کیا لے کر جا رہی ہو اے ماں کی کنیز فزہ کیا لے کر جا رہی ہو اب فزہ کیسے بتائیں امام نے آخری لباس طلب کیا ہے فزہ خاموش تھی جناب زینب نے خود ہی فرمایا اے فزہ کیوں نہیں کہتی کہ بھائی کا کفن لے جا رہی ہو بھائی کا کفن لے جا رہی ہو عزیزان محترم آشور کا دن ہے عصر کا ہنگام ہے ایسی وہ وقت ہوگا جب میرا مولا سب سے رخصت ہو رہا تھا اے زینب تم کو سلام اے رمے پلسوم تم کو سلام اے رقیہ تم کو سلام اے سکینہ تم کو سلام اے ماں کی کنیز فزہ تم کو سلام سب کو امام نے سلام کیا اور پھر روانہ روانہ ہونے لگے مورخی نے لکھا ہے مورخی نے لکھا ہے جب امام سلام کر رہے تھے آسمان و زمین کے درمیان رونے کی آواز بلد ہو رہی تھی گویا فرشتے سلام کر رہے ہوں گے ہمارا سلام ہو اس بازو پر جو فراد کے کنارے کٹ گیا ہمارا سلام ہو اس جس میں ناظمی پر جو گھوروں کی تاپوں سے پابان ہوا ہمارا سلام ہو اس جمان الیکبر کے سینے پر جس پر سینہ لگا ہمارا سلام ہو اس کمسی شہزادے پر جس نے تیرے سے شعبہ کھایا امام نے سب کو سلام کیا رخصت ہونے کا وطایا مورخی نے یہاں پر یہ فقرابی لکھا ہے کہ جب امام روانہ ہونے لگے جناب زینب آگے بڑھی جناب زینب آگے بڑھی کہا بھئیہ جانے سے پہتے میں چاہتی ہوں ایک امانت ادا کر دوں ایک امانت ادا کر دوں پوچھا وہ کیا امانت ہے کہا ذرا اپنے ہلخوم کو اپنے گلے کو میرے لبوں سے قریب کر دیجئے ذرا اپنا گلہ قریب لائیے امام نے گلہ قریب کیا شہزادی نے بھائی کے گلے کو جھو با پوچھا اے زینب اے زینب یہ امانت کیسی تھی فرمایا بابا نے کہا تھا جب حسین وقت آخر آئے تو میری طلب سے گلے کا بوسا لے لینا جب نہیں امام نے فرمایا ہوگا اے بہن ذرا تم بھی اپنے بازو سامنے لے آنا اپنے بازو سامنے لے آنا تاکہ میں اپنی مادر گرامی اور اپنے بابا کی وہ وسیعت پوری کر دوں کہ جب زینب سے رخصت ہونا تو بازو کو بوسا لے لینا اس لیے کہ یہی بازو ہوں گے جن میں رسیاں باندھی جائے گی رسیاں باندھی جائے گی کبھی کوفے کے بازار سے گزاریں گے کبھی شام کے درواز ملے جائے گے حجرکمل اللہ عزیز آل محترم آپ کے آسو سیدہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے اللہ اللہ وہ بات اہل حرم پر کیسا ہوگا جس وقت حسین روانہ ہو رہے ہوگے زینب نے اپنے بچوں کو غربان کیا تھا بھائی بچ جائے علی اکبر کو لیلہ نے فیدا کیا حسین بچ جائے علی اسغر کو رواب نے بیش کیا سب نے حسین کا فیدیہ قرار دیا اب حسین جا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی امانت باقی نہ رہی اب اکبر نہیں ہے اب قاسم نہیں ہے اب اب غوڑے پر سوار ہونے لگے کوئی ایسا نہ تھا جو آگے بڑھ کے سہارہ دیتا ہاں ایک بہن تھی جس نے آگے بڑھ کے امام کو سوار ہونے میں مدد پہچائی رابی بیان کرتا ہے امام غوڑے پر سوار ہوئے مگر غوڑا آگے نہیں بڑھا غوڑا آگے نہیں بڑھا امام نے لگائی مگر غوڑا آگے نہیں بڑھا امام نے غوڑے کو مخاطب کر کے کہا اے غوڑے مجھے آخری مرتبہ میری آرامگاہ تک پہچا دے میں صبح سے تجھے مسلسل تھکاتا رہا ہوں مگر اب آخری مرتبہ مجھے منزل تک پہچا دے غوڑے نے مرتبہ ایمان کی طرف دیکھا پھر قدموں کی طرف اشارہ کیا گویا کہنا ہے مولا کیسے آگے بڑھوں میرے گھومیرے قدموں سے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ نفتی ہوئی ہے اے مولا میں کیسے آگے بڑھوں سکینہ نفتی ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے اے میرے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جاؤ میرے بابا کو نہ لے جاؤ اس لیے کہ صبح سے جو مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا میں نہیں سمجھتا امامِ آلی مقام نے سکینہ کو کس طریقے سرخصت کیا ہوگا کہا ہوگا اے بیٹی جاؤ خدا حافظ میرا سر ملوں کے نیزہ پر ہو سبر کرنا اے میری بیٹی خیموں میں آگ لگ جائے سبر کرنا شمر تماجے لگائے سبر کرنا خبھیوں کے بازوں میں رسی بدے سبر کرنا اے میری بیٹی لاشوں پر گھوڑے دور آئے جائے سبر کرنا اجرک مرلنا بس آخری دو جملوں کی زہمت ہے آخری دو جملوں کی زہمت ہے اے آسرِ آشور آ چکی ہے منزلِ شہادت سے ہمارا امام نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے راویوں نے بیان کیا ہے میرے مولا نے سکینہ کو رخصت کیا میدان میں قدم رکھا آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا پالنے والے ترکتُ الخلقتُ الرن فی ہواکا وَاِتَمْتُ الْعَيَادَ لَكَيْ عَرَاکَا فَلَوْقَتَّا تَنِي فِي الْحُبِّ اِرْبَا لَمَاحَنَّ الْفُعَادُ وِلَا سِوَاکَا اے پالنے والے میں نے تیری خاطر ساری دنیا کو چھوڑا ہے اب میری بچیاں یتیم ہونے والی ہیں میری بچیاں یتیم ہونے والی ہیں تاکہ میں تیری حشنودی حاصل کر سکو اے پالنے والے اگر تیری محبت میں حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی میرے دل سے تیری محبت کے علاوہ کوئی آواز بلند نہیں ہو سکتی یہ فرما کر امام آگے بڑھے اور وہ وسیعتیں جن میں یہ فقرہ بھی تھا ہم سے بھی ایک وسیعت تھی کہ شیعتی مہمہ شرف تم ماز بین فسکرونی اے میرے شیعوں اے میرے چاہنے والوں جب بھی مجھے یاد کرنا جب بھی مجھے یاد کرو جب بھی ٹھنڈا پانے پیو تو مجھے یاد کر لینا اوہ سمیت تم غریب ان اوہ شہید ان فندبونی اگر کسی غریب البطن کا تذکرہ سننا کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھے یاد کر لینا لئی تکم فی یوم آشور آ جمیئن تنظرونی کاش تم آشور کے دن ہوتے اور میری تنہائی دیکھتے اور یہ قیفیت دیکھتے کہ میں نے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی طلب کیا تھا مگر کوئی رحم کھانے وعدہ نہ تھا امام مقدر کی طرف چلے امام مقدر کی طرف چلے راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ فوجیں جو پیچھے جا چکی تھی سمٹنا شروع ہوئی سمٹنا شروع ہوئی امام آلی مقام ایک مرتبہ تنوار نکالتے ہیں چاہتے ہیں کہ آنی کی شجاعت دیکھا دے آشمی خون کی تاثیر دیکھا دے مگر ادھر امام کی تنوار نکلی دشمن کی فوجیں پیچھے تانا شروع ہوئی وہ دنیا نے لقشہ دیکھا کہ کربلا سے فوجیں کوفے تک جانے لگیں حاطف غیبی کی آواز آئی اے حسیر اے حسیر آج شجاعت کے دوہر نہیں دکھانے ہیں آج سبر کی منزل دکھانی ہے امام آلی مقام نے تنوار کو نیام پر رکھا اب دشمن کی فوجیں نزدیک آنا شروع ہو گئی میری زبان میں طاقت نہیں ہے اس قیفیت کو بیان کر سکو جب میرا مولا گھوڑے پر تھا جو نزدیک تھا وہ تنوار لگا رہا تھا کوئی نیزہ چوب ہو رہا تھا کوئی تیر پھیک رہا تھا کوئی دور سے پتھر مار رہا تھا یہاں تک کہ غریب اور مظلوم عباد ایک ہزار نو سو ایک یومن زخم کھانے کے بعد زمین پر گرا زمین پر گرا جناب زینق وہ منظر دیکھ رہی تھی جو خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کا نہ دکھائے جناب زینق نے یہ منظر دیکھا کہ میرا بھائی زمین پر گر چکا ہے تنب رہا ہے عجب نہیں عرفناک سے آواز آ رہی ہوگی یا ایتوہن نفس المتقینہ اے نفس مجمعین تیری باپسی کا وقت آ گیا راوی بیان کرتا ہے جناب زینق نے دیکھا بھائی زمین پر گرے سجدے میں سر رکھا شمر ملون دلوار لے کر آگے بڑھا جناب زینق نے ایک مرتبہ عمر اے ساتھ کو پکارا یبنا سا دین اتنظروں ویبتلو اگو عبداللہ اے ساتھ کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے مگر ابھی زینق کی فریاد جاری تھی فراد کا پانی اچھلنے لگا تیز آدھیا چلنے لگی زمین میں زنزلہ آیا آسمان و زمین کے درمیان ایک آواز بوچھی حلواز بوچھا موسیقی خسلال حسینو بی کربلا خسلال حسینو بی کربلا رابطے لال حسین و کربلہ رابطے لال حسین رابطے لال حسین رابطے لال حسین اے علی سر عرش و آمین دیئے صدا پہلا پہلا حسینوں نے کربلا پہلا یہی کہتا پھرتا تاہر جبی بچھری حل دے شاہاں پہ چل گئی نہ ہو لو چنے میں برا کبھی یہاں مالو سر کی کبھی ہے جا پہلا حسینوں نے کربلا صرف حل حسینوں نے کربلا کسی جب رکھا تو حسین نے تو سکینہ آگر آئی سامنے تو ہی پیس طرح سے کرے بہا تو یہ جبرائیل نے دی صدا قتلل حسینوں نے کربلا قتلل حسینوں نے کربلا کربلا حسینوں نے کربلا حسینوں نے کربلا موسیقی 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 میں کسی کی کی مجھے آس نہیں کیسے سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرے سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرے آقا سب نہیں اکثر نہیں آباس نہیں کیسے سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں کیسے سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں موسیقی آدم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے زخم اکبر جو دیکھا ہے زگر زخمی ہے زخم اکبر جو دیکھا ہے نظر زخمی ہے زخم اکبر جو دیکھا ہے نظر زخم اکبر جو دیکھا ہے جو دیکھا ہے ہم آپ کوئی میرے پاس نہیں ہمارے پاس نہیں موسیقی موسیقی اوہ سمالو اممہ حج بوڑے سگلوں تم مجھے تسکین دینا جار کرنا میری امت کو دعائے دینا جار کروائے گلے دے مجھے شکر چاہ دینا جار کروائے گلے دے مجھے شکر چاہ onion موسیقی 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 سبھے جہاد شاہ میں غریبہ میں جل گئی سبھے میں جلے تو جاہر میں جلے تو جاہر دایا میں جل گئی سبھے جہاد شاہ میں غریبہ میں جل گئی سبھے جہاد شاہ میں غریبہ میں جل گئی سبھے جہاد شاہ میں غریبہ میں جل گئی اکبر کے گرم خون کی دارے نہ رو سگی اکبر کے گرم خون کی دارے نہ رو سگی سبھے جہاد شاہ میں غریبہ میں جل گئی سبھے جہاد شاہ میں غریبہ میں جل گئی سبھے جہاد شاہ میں غریبہ میں جل گئی اکبر کے گرم خون کی دارے نہ رو سگی اکمر کے گھر مکون کی دعا لے نہ رو سکی برچی کا کیا تک ہے جنہیں نکالاں نکل گئے اکمہ جہاں دکا میں غریباں دھل گئی اکمہ جہاں دکا میں غریباں دھل گئی سبھر نے تیر کا کیا کہا يتنا کی کوئی بس گر میں تیر کا تشکاہ یتنا کی کوئی جب ہو گئے کہ جائے سے جائے جب ہو گئے کہ جائے سے تنیا کا حل کرے صبح جہاد شاہ میں بریدہ میں ڈل گئی صبح جہاد شاہ میں بریدہ میں ڈل گئی صبح جہاد شاہ میں بریدہ میں ڈل گئی اسور نے تیر کا تشکاہ یتنا کی کوئی اسور نے تیر کا تشکاہ یتنا کی کوئی صبح جہاد شاہ میں بریدہ میں ڈل گئی 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 بڑھ جو بڑھ جو بڑھ جو اے عباد تو یاد آگے چکا جامن سکڑ کے بارے سکینہ میں چل گئے سوڑے جاد شاہ میں غریباں میں ڈل گئے سوڑے جاد شاہ میں غریباں میں ڈل گئے سوڑے جاد شاہ میں غریباں میں ڈل گئے سوڑے جاد شاہ میں ڈل گئے بوکو رسن تو ہے جو شہادہ نہ مل سکینہ بوکو رسن تو ہے جو شہادہ نہ مل سکینہ سوڑے جاد شاہ میں غریباں میں ڈل گئے 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 اکبر کے گرم خون کی دالیں نہ رو سکینہ سوڑے جاد شاہ میں غریباں میں ڈل گئے 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 صبح جاز شاہ میں بری باہ میں ڈل گئی اسغر نے تیر کھا کے شکایا ناکی کو بھی اسغر نے تیر کھا کے شکایا ناکی کو بھی تک ہو گئے کے جیسے تبیہ سہل گئے تک ہو گئے کے شکایا ناکی کو بھی 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 موسیقی 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 السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته السلام علیک یا صار اللہ وابن صاره السلام علیک یا عیوہ المتر الموتور السلام علیک یا امام الحادی الزکین سلام علیک یا عیوہ المترین سلام علیک یا جبید خرید زدکان العظی نحن وانا لللہ وانا لے راچون سلام علیک یا الی وبرکاتہ و sore guys سلام علیک یا عباد و باویگ Somehow موسیقی اسلام علیقی یا مولا یا باب دلالہ اپن خاتم النبی وی اپن سید الوسیقی وی اپن سیدت النساء العالمین اسلام علیقی یا شہید اپن الشہید یا خشہید یا بشادہ اللہم بلغ عنی بهذا الساد و بهذا اليوم و بهذا الوقت و في طلب وقت تحییت کسیرہ و سلاما سلام اللہ علیقی ورحمت اللہ وبرکاته یا ابن سید العالمین وعلا مستشهدین محق سلامان متسران متسر اللہ علیہ ونہار اسلام علیقی یا حسین بن علین الشہید اسلام علیقی یا حسین بن علین الشہید اسلام علیقی یا عباس بن عمیر المامین الشہید اسلام علیقی یا شہید من عمیر المامین اسلام علیقی یا شہید من عمیر الحسین اسلام علیقی یا شہید من عمیر حسین اسلام علیقی یا شہید من عمیر جابر وقیر اسلام علی کل مستشہدین معوں من المؤمنین اللہم صلی علی محمد و علی محمد فبلغم انی تحییتا کسیرتا و سلاما اسلام علیہ و رسول اللہ احسن اللہ لکن عذاب بلدک الحسین اسلام علیہ و قادمتو احسن اللہ لکن عذاب بلدک الحسین اسلام علیہ و امیر المؤمنین احسن اللہ لکن عذاب بلدک الحسین اسلام علیہ و قادمتو محمد الحسین احسن اللہ لکن عذاب فی اخیق الحسین یا مولا یا عباد بلللہ انا و ضائفک اللہ و ضائفکا و جارک اللہ و جارکا و لکل ضائفن و جارن تران و خرایا في هذا الوقت انت سنل اللہ سبحانه و تعالی ان یرزقني بقان قبط من النار انہو سمید دعا احسن اللہ و مجید السلطان ابن حسن علی بن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیہ مولا یا صعب الاسر والزمان الامان 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 الاجل اسلام علیہ یا خلیفة الرحمن اسلام علیہ یا شریق القرآن اسلام علیہ یا امام الانسر والجان عجل اللہ تعالی وفرجك وصحن اللہ مخرجك وظہورك ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ من موسیقا من نفس دفاس کے تشیف رکھین تفروب صرف کیا داأگا اللہ وبرکاتہ دفاق 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 مطالا موتای مانا دفاق دفاق موسیقی 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 موسیقی